پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ فرماتے ہیں میت کا مطلب یہ ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ایسے جڑ جاؤ ایسے جڑ جاؤ کہ دکھنے بھی مون جیسے نظر آنے لگو ان کی چال ڈھال ان کی اقوال احوال تک اپنے اندر پیدا کر لو گویا کہ پیرو مرشد کے ساتھ اگر تمہارا تعلق تم بھی اپنے پیرو مرشد کی طرح تمہاری گفتار رفتار ہو جائے تمہارا انداز بیان تمہاری کیفیات گویا کہ ایسی میت کا مطلب یہ ہے ایک ہے راستے میں چلے جاؤ نہیں میت گویا کہ اس کی مثل ہو جاؤ جب اس کی مثل ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس میں زم ہو گیا فرمایا کہ یہ یہ میت کا مطلب تو گویا کہ یہاں پر یہ بتا لیا کہ اللہ والوں کی صحبت اور وہ جب یہ اس طریقے سے جب آپ چلیں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کی یہ غضب اور شاوت یہ ساری کی ساری چیزوں کا جب تذکیہ ہوگا تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے لئے منزل آسان ہو جائے گی تو درجہ بہ درجہ اور کونو ماں صادقین جب کہہ دیا کہ سچوں کے ساتھ جھوڑ جاؤ اس کا مطلب ہے اب یہ سچے قیامت تک قائم رہیں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں کر سکتے کہ دنیا میں سچے ہونا اور ہمیں کہیں کہ سچوں کے ساتھ جھوڑو یہ تو تکلیف مالا یتاق ہے علمی زبان میں اس کو کہتے ہیں تکلیف مالا یتاق یہ ایسے ہی کہ اندھے کو آپ کہے کہ دیوار پر دیکھو کیا لکھا پڑو اب اندھا کہہ کہ مجھے نظر ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی پڑھائی کر رہے ہیں لے بڑھ کیا لکھا ہے تو یہ اس کو تکلیف مالا یتاق جو اس کی طاقت میں نہیں آپ وہ تکلیف دے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں ہے کہ تکلیف مالا یتاق دے کہ ہمیں ہمارے پر سچے موجود نہ ہوں دنیا میں اور ہمیں کہ سچوں کے ساتھ جھوڑو اس کا مطلب ہی کہ سچے قیامت تک رہیں گے ہاں دیکھنے والی سچی آنکھ ہی کی ضرورت ہے آنکھ اگر آپ کی سچی ہوگی تو آپ کو سچا نظر آئے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ محبت کا چشمہ دیکھ کے تو محبوب نظر آتا ہے عداوت کا چشمہ پہن لے تو وہ دشمن نظر آتا یہ تو اب آپ کی آنکھ پر ہے آنکھ اگر محبت کی ہے تو آپ کو سب محبوب نظر آئیں گے آنکھ اگر آپ کی سچی ہے تو آپ کو سچے یقین نظر آئیں گے اگر آنکھ آپ کی جھوٹی ہے تو آپ کو سچا نظر نہیں آسکتا آج یہ کہنا چھوڑیا جی اللہ والے آپ کہاں ہیں سب فرادی فراد ہیں آج اگر کوئی نہیں پیر چھیر پیر نہیں کھاؤ پیر نہیں پیر نہیں کھاؤ پیر نہیں تو مارا او جی او با جی بستامی تی جنہیں بغدادی تی پیرانی او لنگ گیا زمانہ اے ہونکو سارے کنجر نے سارے فرادی نے یہ باتیں کرتے ہیں لوگ یہ حق نہیں آپ دھوکہ کھا رہے ہیں آپ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ میاں آپ نے ایک ایسی بات کو حکم دے دیا ہمیں ملی نہیں رہو آپ کہتے ہیں سچوں سے جڑو ہم جڑنا چاہتے ہیں سچے دنیا میں ہے نہیں اللہ اکبر محمد رسول اللہ تو اعتراض اللہ پر آپ کر رہے ہیں کہ اللہ میاں نے گویا کہ ظلم کیا ہے کہ حکم دے دی اس بات کا اس سچوں جڑو اس لئے سچے ہیں لیکن دیکھنے والی سچی آنک چاہیے آنک اگر آپ کی سچی ہوگی تو آپ کو سچے یقین ملیں گے یہ possible نہیں اور اگر آنک سچی نہیں ہے تو پھر آپ کو ظاہر سارے جھوٹے نظر آئیں گے اسے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفلی تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی تمہارے زمانے کے جو اولیاء اللہ ہیں جو مرشدان طریقت ہیں جو مشایق سلسلہ تمہارے زمانے کے ہیں یہی تمہارے جنید اور بغدادی ہے جنید بغدادی اور شبلی ہیں انہی سے فائدہ اٹھاؤ اس لئے کہ اگر تم یہ کہو نہیں جی آج کے زمانے میں جنید بغدادی اور شاہ شبلی نہیں ہیں باجی بستامی نہیں ہیں لہذا ہم کس اللہ والے کے پاس جائیں اگر یہ بات ہے تو پھر دوا داروں لینے کے ٹائم بھی بھولی سینہ کو یاد کیا کرو عرستو کو یاد کیا کرو تم کیوں نہیں اس وقت یہ ہے وہ کہ اپنے ملے کے کسی حکیم سے دوائی لے لیتے ہو کسی ڈاکٹر سے دوائی لے لیتے ہو کیونکہ جان کا معاملہ ہے نا اور جان کی تمہارے اہمیت ہے اور ایمان کی تمہارے اہمیت نہیں ہے لہذا ایمان کے بارے میں شیطان تمہیں ورغلاتا ہے اور جان کے بارے میں ملے والا جو جس کا پتہ بھی نہیں کون ہے وہ کہیے گولی کھالو سے جھڑتے کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں فرمایا کہ جس طریقے سے تم اپنے لیے کسی اس حکیم جالوی نیوس اور حکیم جو ہے وہ ان کے بولی سینہ کا انتظار نہیں کرتے بلکل اسی طریقے روحانیت کی دنیا کے لیے بھی تمہیں کسی جنید بغدادی شبلی کا انتظار نہیں ہونا چاہیے تمہارے وقت کے اولیاء اللہ تمہارے جنید بغدادی شبلی ہے اور حقیقت ہے بات اعتقاد کی ہے پر اعتقاد آپ اس نظریت سے دیکھیں اس نگاہ سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مناظر ملیں گی کیونکہ راستہ تو وہی خدا تک پہنچنے گا